پائروکسکیم کیا ہے؟ یہ دردوں والی ایک تیز دوائی ہے جو جوڑوں کے دردوں، پٹوں کی حرابیوں، اسٹیو اترائیٹس اور جسم کے مختلف دردوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوائی نان سٹیرائیڈل انٹی انفلیمنٹری گروپ کی ایک دوائی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائروکسکیم ٹیبلٹس کے بارے میں۔ پائروکسکیم اس کا جنرک نیم ہے۔ اس کے برانڈز مارکیٹ میں آویلیبل ہے جیسے کہ فیلڈین، برکزین، فائرکزین، پیل بیکس۔ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی پائروکسکیم کیا ہے؟ اس کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دوائی کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس اور پینفیٹس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور ساتھ میں ڈوزیج کے بارے میں بھی بات کی جائیں گی۔ یہ دوائی دردوں کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ جوڑوں کے دردوں میں، بھی خرابیوں میں، پانے جوڑوں کے امراض میں، اسٹیو اترائیٹس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوائی جسم میں داخل ہو کر، پروسٹاگلانڈین کے پیداوار کو کب کر کے، سوزش کو کم کرتی ہے۔ یعنی سویلنگ کم ہو جاتی ہے۔ ہائیڈ ایفیکٹس آپ پائروکسکیم، لیکن پہلے ہی جان لے کہ، ہر دوائی کی کچھ نہ کچھ براثرات ضرور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پائروکسکیم کے بھی کچھ نہ کچھ براثرات آپ پر آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں سب سے پہلے طور پر آتا ہے، نزیا، یعنی دل کا مترہ جانا، دل برابر رہنا، میدی کی سوزش، ڈاریا، پیٹ کا خراب ہونا یا قبض ہونا، آپ کا بلر پیشر اوبر جا سکتا ہے، ہرٹ پیلر کے سیمٹمز آ سکتے ہیں، اور آپ کے آنکھوں کی جو نظر ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کو بو کی کمی رکھ سکتی ہے، سانس لینے میں دشواری آ سکتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ آپ کے وائر بلڈ سیلز میں کمی آ سکتی ہے، آپ کے پلیر لٹس میں کمی آ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیش آپ کی جلن بھی کبھی قبر ہو سکتی ہے، اور لیڈیز حضرات میں حیث میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پیروکسکیم کے ساتھ اگر یہ عدویات لے لیے جائے، تو آپ پر برے اثرات مزید آ سکتے ہیں، یا آپ کی دوا صحیح طریقے سے کار پائے گی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اے سی انہیبیٹر ڈرگز جو بلڈ پیشر کے عدویات استعمال کی جاتی ہے، جسے لسنوپریل، لوزرٹان، اینڈ ورسرٹان، یہ دوا اس کے ساتھ نہیں لے سکتے، سٹیرائیڈ ان کے ساتھ نہیں لے سکتے، جیسا کہ انڈکسا، پریٹنسالان، بیٹمیتسون، اور بلڈ پیشر کے کچھ اور عدویات، جسے ہم عام طور پر وارٹر پل کہتے ہیں، جیسے کلاسکس ٹیبلٹس، پریسمائیٹ، اسی طرح کے مختلف برینز میں آتا ہے، پھر آتا ہے ہم انٹی پلیئر لیٹس کے جانب، اگر آپ کو انٹی پلیئر لیٹس کی دوا لیتے ہیں، تو آپ کو پائر اکسی کیم کا استعمال نہ کیجئے، کیونکہ پائر اکسی کیم سے آپ کے پلیئر لیٹس میں کمی آ جاتی ہے، اور انٹی پلیئر لیٹس بھی پلیئر لیٹس کو کم کرتی ہے، جس کے ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں کلو بیٹو گرل، تو کلو بیٹو گرل بھی آپ نہیں لے سکتے، پھر اس کے بعد بلٹ تینر میں آتے ہیں، وارفارین، اینوگزافارین، ڈیباگٹرین، تو یہ آپ نہیں لے سکتے، اور سب ادر ڈرگز لائک، بروپین، اسپرین، سلیکو اگزیب، اور انکیٹرلیک، اگر یہ دوا آپ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ پائر اکسی کیم کا استعمال نہ کیجئے، اگر آپ کے ڈاکٹر نے اسپرین یعنی انڈسپرین یا لوپرین اسکارڈ ایک ہی فارمولا ہے، اسپرین اس کا فارمولا ہے، اگر آپ کے لئے ڈاکٹر نے یہ آپ کو اٹر ٹیک یا سٹروک کے لئے یہ لے سکتے ہیں، لیکن اسی سے لے کر ایک سو باہزٹھ ایم جی کے درمیان درمیان، اگر آپ یہ لے لیتے ہیں، تو پھر آپ زیادہ سائیڈ افکس سے بچ سکتے ہیں، اب آتے ہیں احتیاط یعنی پرکاشنز کے بارے میں، اگر آپ کو ایلرجی ہے، اینسر گروپ سے، آئی بروپین، نپروکسین، سیلکوگزیب، ڈسپرین سے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری قسم کی ایلرجی ہے، تو آپ بینے ڈاکٹر کے یہ دوائی شروع نہ کیجئے، اگر آپ میں یہ مسائل ہے یعنی سانس کی دشواری، خون کی خرابی، خون رکن کی خرابی، میدی کی خرابی، یا میدی میں زہم، گردوں کے مسائل، تو آپ یہ دوائی استعمال نہ کیجئے، یا ڈاکٹر کے ذریع نگران استعمال کیجئے، اس میں توڑا سا انشاء ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹین لاکھ میں ٹو تری پرسنٹ لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ انڈروزینیس، ڈیزینیس، تو یہ استعمال نہ کیجئے، اور پھر الکوہل یا سموکنگ اگر آپ کرتے ہیں، تو پھر اس کا استعمال بلکل نہ کیجئے، کیونکہ آپ الکوہل کی وجہ سے بھی ڈیزی ہو سکتے ہیں، اور اس دوائی سے بھی ڈیزی ہو سکتے ہیں، تو براہ مہربانی اپنے ڈاکٹر کے ذریع نگرانی اس دوائی کا استعمال کیجئے، اب تک کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لئے اللہ حافظ، موسیقی موسیقی موسیقی